اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے پیارے بچوں آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ اردو بے سے لیا گیا ہے کہ آپ کو آج خط لکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا اور آپ کے سلیبس کے اندر جو خطوط موجود ہیں وہ دو ہیں ایک تو بڑے بھائی کے نام اور دوسرا آپا کے نام تو یہ خط پہلے تو آپ نے دو سے تین بار اچھے طریقے سے پڑھنے ہیں اور ان کو سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے مصنف نے اس کو کتاب کے اندر لکھا ہے اور پھر اس کے بعد خود کیلیگرافی رائٹنگ میں اس کی پریکٹس کرنی ہے تو اس کے بارے میں چند چیزیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو آپ نے اس کو داہنی طرف سے شروع کرنا ہے از کمرہ امتحان لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے جو بھی اس دن تاریخ ہو مثلا آج سات اپریل ہے اور دو ہزار بیس ہے اور تاریخ لکھتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ یہ تاریخ آپ نے اردو کے اندر لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے شہر کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کس شہر سے خط لکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد یا تو آپ اگر بھائی کے نام خط لکھ رہے ہیں تو اور اگر آپا کے نام خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے محترمہ آپا جان جیسے ہم یہاں بھائی کے نام خط لکھ رہے ہیں تو یہاں آپ نے لکھنا ہے محترم بھائی جان اس کے بعد داہنی طرف سے ہی آپ نے شروع کرنا ہے السلام علیکم پیارے بھائی جان آپ خیریت سے ہیں میں آپ کی خیریت کو نیک مطلوب چاہتا ہوں یہ جملہ آپ ہر کسی کو خط لکھتے ہوئے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے خط کس وجہ سے لکھ رہے ہیں وہ وجہ تحریر کرنی ہے یہ تمام چیزیں لکھ کر کے آپ نے آخر میں بائیں طرف آ جانا ہے آپ مثلا اس کے چھوٹے بھائی خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے آپ کا چھوٹا بھائی نیچے ہمزہ یہ یہ یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں بھی آپ نے اپنا نام منشن نہیں کرنا نام نہیں لکھنا اوپر اگر آپ شہر لکھ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ نے الف بے جیم لکھنا ہے اور نیچے ہاں جب آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ کون آپ کو خط لکھ رہا ہے تو وہاں بھی آپ نے ہمزہ یہ یہ لکھنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو خط لکھنے کی ترتیب سمجھ میں آگئی ہوگی اب آپ نے اپنی بک سے دیکھ کر اپنی رف ریجسٹر کے اوپر کیلیگرافی رائٹنگ میں لکھنا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ